اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اوست اسمت اللہ کا اکڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پیس بک کو یوٹیوب چینل ایک اے ٹوڈے ناظرین آپ کو پتہ ہے میں اپنے یوٹیوب چینل پر بلوچتان کے مختلف چیزوں کا ریویو کرتا ہوں تو اس وقت میں جو ہے کابل جی ہوتل کا جو ہے ریویو کر رہا ہوں جو کہ کوئٹا کے مین علبوچو کے لوکیشن پہ ہے نیا ہوتل بنایا ہے بہت ہی زبردست یہاں کے کہانے بتایا جا رہے ہیں لوگوں نے کافی تعریفیں کی اس کے بعد ہمارے آج جیٹل سے اس کا ریویو کرنے جا رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رہے گا ان کے مختلف جو فوڈ سٹال ہے فوڈ آئٹم ہے وہ آپ کے ساتھ ریویو کرائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہے گے افغانی بوٹی کے بارے میں ہم بات کریں گے سر افغانی بوٹی بڑا مشہور ہے اس کا پلیٹ کتنا کہتا ہے یہ پلیٹ ہماری پڑھ رہی ہے فور سکسٹی کی پڑھ رہی ہے اس میں آٹھ سیکھے ہوتی ہیں میکسیمم اس میں تقریباً پوندرہ سے بیس بوٹیوں ہوتی ہیں خوراک اس کو کہا جاتا ہے صحیح ہے فارسی زبان میں اس کو خوراک کہتے ہیں اور یہ اخوانی ڈشیز ہیں سیل بھی زیادہ یہ ہو جی جی ہماری جوانا سب سے یہ سپیشل ایٹم ہے اخوانی خوراک بھی کہتے ہیں اس کو اور اخوانی بوٹی کباب بھی کہہ سکتے ہیں آپ یہ افغانی بوٹی ہے ان کا ماشاءاللہ یہ استاد جو ہے تازہ تازہ بناتا ہے جب بھی ان کو آرڈر لگتا ہے تو یہ جو ہے ایک خوراک دو خوراک پانچ خوراک دس خوراک تو اسی سابسی جو ہے یہ لوگات کے آج جو ہے بناتے ہیں ہم باقی بھی جو ہے فوڈ آئٹم کے ریویو کریں گے ان سے بھی آپ ہمارے ساتھ رہے گا جی ناظرین اس وقت ہم جو ہے کڑائی سیکشن میں آئے کڑائی سیکشن میں ہم استاد سے بات کریں گے استاد سب سے پہلے اپنا نام بتا ہے اور کب سے یہ کام کر رہا سر میرا بیس تقریبا بیس سال ہو گئے میں یہ کام کر رہا بیس سال آپ کا تجربہ ہے تجربہ ہے اس کڑائی میں اور ہم لوگ یہاں پہ بناتے ہیں مٹن بناتے چکن بناتے وائٹ کڑائی بناتے مکھن والا بناتے جیسے گراک کا ڈیمانڈ ہوتے اس طریقے پہ بنا کے دیتے بیسٹی کون سے زیادہ ہوتا ہے کسٹومر کون سے زیادہ پسند کرتے ہیں ہمارا تو یہاں پہ اگوانی جو ہے وائٹ کڑائی مکھنی پسند اچھا استاد اس کی میکسیمم ٹائم ڈوریشن کیا ہوتی ہے اگر کسٹومر آپ کو آڈر دیتا ہے کتنا ٹائم میں جو ہے یہ پچیس منٹ آدھا گھنٹے میں کڑائی تیار ہو جاتی تیار ہو جاتی ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ناظرین یہ ہاتھ کے ہاتھ استاد پہلے جو ہے ان کو آپ پرائی کیا جاتا ہے جو کہ بڑے کڑائی میں پڑا ہوا ہے پھر جب کسٹومر آڈر دیتا ہے تو پندرہ سے بیس منٹ میں جو ہے اس کو فل پرائی کر کے کسٹومر کو سرب کیا جاتا ہے اس کے ساتھ مزید بھی پورٹ کم ریویو کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہے گے یہ لاوری چرگہ ہے اس کی کیا ہے مکمل پیس کاس کیا ہے یہ ایک چرگہ جو ہے ہمارے پاس لاوری چرگہ ساڑی بارہ سو روے کا ہے کتنا میکسیمم کتنے لوگ اس کو کہا سکتے ہیں یہ کم سے کم اگر صحیح دکھائے تو دو بندے آرام سپون سے کہا سکتے ہیں اور یہ جو پیس ہے اس کے پر کیا ہے چھکتے کا ہے ساڑی تین سو روے کامر پاس اور سب سے اس وقت ہمارا ریک ہے سب سے کام ہے ریک کم چلا رہے ہیں انشاءاللہ عزیز بیسٹ جو چیز کونٹیٹی کوالٹی انشاءاللہ سب سے بہترین ہوگی یہ پورا مرگی کو آپ لوگ کٹ کے لیا اس طرح جی جی کٹ کے سکتے کے پر پرائی کرتے ہو پر بار بی کیو پرے میرینیس کرتے ہیں اس کے بعد بڑانا پڑتے ہیں کون سا زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے فیٹا کے لوگ کون سا مچی زیادہ یہاں پر زیادہ تو چلتا سائیمن ہے کہ وہ سائیمن میٹھا ہوتے اچھا پکتے ہیں سائیمن زیادہ چلتے ہیں یہاں پر لوگ پسند بھی کرتے ہیں اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں وہ سمندری پانی کا ہوتا ہے جو خوشک دریا کا پانی کا مچی ہوتا ہے وہ ٹروٹ پیشو سکتے ہیں وہ بھی آپ ہم ساتھ نہیں ہم لوگ پاس نہیں آتے ہیں ہم لوگ پاس سائیمن آتے ہیں فنگر آتے ہیں بنگش آتے ہیں بنگش باہر کھوتے ہیں وہ بھی اچھے ہوتے ہیں ادھر چلتے ہیں اس کی پر کیجی کیا کسٹ ہے بنگش جو ہے نتیس سو روپے کلو ہوتے ہیں اور سائیمن جو ہے نچو سولہ سو روپے کلو ہے اور فنگر سولہ سو روپے کلو ہے جی ناظرین ماشاءاللہ ان کا جو سب سے پیمز چیز ڈش ہے وہ اپوانی پلاو اپوانی پلاو جو بناتے ہیں وہ دوستہ ہمارے ساتھ استاذ کڑا ہے استاذ آپ کیا کیا چیزیں اس میں بناتے ہو ڈالتے ہو جو اتنا زیادہ چیزٹی ہے آپ کا پوانی پلاو یہ بیسیکلی کبلی پلاو کا بنانے کا اپنا طریقہ ہے تو اس میں ہم لوگ مٹن اور بیف کا گوش ڈالتے ہیں اور گاجر کشمش کتنا ڈوریشن ہوتا ہے اس کا بنانے کا اور لوگ گر میں کیوں اس طرح یہ جب زیادہ کونٹیٹی میں بنتے ہیں تو سٹریسٹ بھی زیادہ آتا ہے جی جتنا زیادہ کونٹیٹی میں آپ بناو گے اتنا ہی زیادہ ٹیسٹ آئے گا دن میں آپ کتنے کلو جو ہے یا دیکھ بناتے ہو کتنا آج کل چالیس کلو تک چلی جاتی ہے چلی جاتی ہے کب جی ناظرین اس وقت ہم اپغانی نان سٹال پہ کڑا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس طرح خوبصورت خوبصورت نان یہاں پہ انہوں نے سجایا ہوئے ہم بات کریں گے کہ کتنے اکسیام کی یہاں پہ ان کے ساتھ روٹی اور نان اس کو روگنی نان کہتے ہیں اس کو جو ہے کومچی نان کہتے ہیں دوسرا یہ پچاس کا ہے وہ اسی روپے کا ہے دوسرا ہم لوگ خاصا نان نکالتے ہیں بڑا والا وہ بھی پچاس چاکسر جو ہے کوئیچا میں تندور کا روٹی جو ہے پانچ دس منٹ بعد خوشک ہو جاتا ہے اکڑک ہو جاتا ہے تو اس نان کی اس کی کفیت یہ یہ بچی میں بنتے ہیں افغانی تندور اس کو کہتے ہیں یہ روٹی بھی افغانی ہے یہ اس میں جو ہیں ہم لوگ کومچی بناتے ہیں ایک پرہ بی بناتے ہیں تین پرہ بھی بناتے ہیں جی ناظرین جب کانا جو ہے لوگ کاتے ہیں تو اس کے بار جو ہے میٹہ بھی لوگ کاتے ہیں تو میٹہ میں جو ہے ان کے پاس کیا ائٹم ہے ہمارے ساتھ ان کا اونر ہوتل کا اونر کڑا ہے سر شیریخ جو ہے آپ لوگوں کا اس کا کیا بہت ہے شیریخ ہم لوگوں کا یہ ہے جو لوگ کانا کاتے ہیں کانے کی باد آکے لازمی بات یہ شیریخ کاتے ہیں شیریخ آٹیستی لوگ سردی نہیں دیکھتے جو سردی ہے نہیں یہ پھر بیا کے لوگ کھا لیتا ہے یہ جو ہم لوگ بناتے ہیں شیریخ دن میں کتنا کلو جو ہے یہاں پہ دودھ سرب ہوتا ہے ابھی سردیوں میں تقریباً سو کلو تک ہم لوگ سرچ کرتے ہیں گرمیوں میں تقریباً ڈیٹھ سو دو سو ایک سو آسی کلو اس طرح جو ہیں ہم لوگ خالی شیریخ مونا دیس تقریباً آڈے کی طرف سے آتے ہیں یہ ارپورٹ روڈ اس طرف سے بھی سار آتے ہیں جناٹوں سے یہ سار علاقوں سے جو ہے یہاں پہ شیریخ کانی کنی کلی آتے ہیں لوگ سپیشلی آتے ہیں رات کو دو بجے تک ہم لوگ کھولا رہتے ہیں دو بجے تک آتے ہیں یہاں پہ لوگ شریح کھاتے ہیں ناظرین یہاں پہ کابل جی ہوتل میں ہمارے ساتھ چار دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے گلگت بلدستان سے لوگ آئے ہوئے یہاں پہ کابل جی میں افغانی فوٹ اکارے سر کیسے یہاں بہت اچھا ہے سر اب کہاں سے ہوں میں گلگت بلدستان سے گلگت بلدستان کی کون سے علاقہ گلگت بلدستان کے علاقے غزر یاسین سے ہوں گلگت اور کوئٹا کا موسم سیمیلر ہے سیمیلرٹی ہے یہاں پہ وہاں پہ بھی ٹنڈ ہوتا ہے برباری ہوتا ہے پاڑو یہاں پہ بھی تو کانی جو ہے افغانی کانی بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتے خاص کر سرگیوں میں لوگ زیادہ کاتے ہیں آپ کیسے یہاں پہ انجوائی کر رہے ہیں میں بھی بھرپور انجوائی کر رہا ہوں میرے کو ریٹ کیسے ہیں بہت اچھے ریٹ بھی اچھے اتنا منگا نہیں ہے اور کھانے بہت تھی زیادہ دارے کون سا کان آپ کو زیادہ ٹیسٹی لگا ہے کہ آپ نے کہا کہ بار بار بندہ یہاں پہ آئے کھائے کابلی پلاو کابلی پلاو آپ کو زیادہ پسند ہیں بہت پسند ہیں ناظرین کچھ اور دوست ہمارے ساتھ بیٹے وین سے بھی بات کریں گے سر افغانی فوڈ آپ کب سے ٹیسٹ کر رہے ہیں اور کیسے ان کے ہم تو کوئی ٹیک ہیں الحمدللہ سب کھائے بہت کھائے آر جگہی پہ کھائے لیکن یہ تمہاری اٹل جو ہے نئے کابلی اس کو بہت کابلی پہ بہت آچھا تھا اور یہ کیا نام ہے روش بھی کابلی پلاو بھی آچھا تھا بہت زیادہ ٹیسٹ آچھا ہے بہت زیادہ آچھا تھے باقی دوستوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کھوٹر آئین جگہ انشاءاللہ کابلی ہوتل میں آ جائے گا کابلی کابل جی ہوتل میں جی کابل جی کابل جی ریٹ ان کا کیسا ہے ریٹ کو تو ابھی دو تین دو اس پرانے برانچ بھی کھائے بہت مناصیب ریٹ ہیں کچھ افغانی فوڈ کا آپ ہمیں نام بتا ہے کون کون سے افغانی فوڈ آپ لوگوں کو سجنس کریں گے کہ پاکستان کے سورج یہاں پیتا ہم لوگوں نے پہلے پہ روش کھائے پھر یہ کابلی پھلاو کھائے اور پلیٹر بھی کھائے پلیٹر بھی بہت اچھا تھا چاول کابلی پھلاو جی جی بھائی اس حوالے سے بتا دیجئے گا یہ کیا موجرہ ہے جی سر یہ پارسل آرڈر ہے ٹیک اوے پلیٹر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الیمینیم فائل لگی ہوئی ہے سلنگ فائل بھی لگی ہوئی ہے اور یہ ہے کہ پارسل ٹیک اوے ہم گھر کے لیے بھی دے سکتے ہیں اور یہاں بھی پارسل آپ گاڑی میں بھی آپ کھا سکتے ہیں گھر بھی لے کے جا سکتے ہیں اور یہ پارسل آپ دیکھ سکتے ہیں جی فیملی ہے اس میں فائی پرسن کا ہے تھری پرسن کا ہے اور ایٹ پرسن کا ہے اس میں کیا کیا چیزیں اس میں اخوانی بوٹی ہے اس کے علاوہ چانپ ہے ملائی بوٹی ہے چکن تکہ ہے روش ہے کابلی پھلاو ہے مطلب ساری چیزیں تقریبا ایک مکس پلیٹر آتا ہے جی ناظرین یہ ان کا مکمل ریویو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ ماشاءاللہ سے محنت سے ہماری افغانی بھائی تمام تر کے ٹیسٹی پورٹ جو کہ افغانستان کے مختلف شہروں میں بنتے ہیں اور ورلڈ وائٹ جہاں بھی افغانی ریسٹورنٹ ہے وہ بنتے ہیں وہ یہاں پہ مین ائرپورٹ روڈ علمو چوک پہ جو ہے یہاں پہ انہوں نے ایک زبردست کابل جی اوٹل کے نام سے اوٹل بنایا آپ لوگ موصلی زیادہ تر یہاں پہ ویزٹ کریں ان کے کانی جو ہے ٹیسٹی ٹیسٹے کانی جو ہے وہ ٹیسٹ کریں تمام چیزیں ان کی ماشاءاللہ تمام چیزیں جو ہے خواہ گوشت ہو خواہ دودھ ہو جو کہ شیریہ خبستمال ہوتا ہے اور مختلف جو چیزیں وہ خالص ہے اور ٹیسٹی ہے تو اس کے ساتھ اپنے مزمان اسمت اللہ کاکڑ کو دیجئے اجازت دیکھتے رہے یوٹیوب چینل اے کے ٹوڈے